نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یقہو قولی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اور ریلیشنشپس ہیں وہ ہماری زندگی میں اور ہماری ورکنگ میں اور ہمیں ہمارے گولز کے اچیو کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی بھی نہ ہو یا پھر اگر ہم انسانوں کے بیچ میں ہیں تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی اپنے بڑے کے ساتھ کبھی اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اور کبھی اپنے برابر والے کے ساتھ یعنی تنہا ہو کر بھی ہم کسی وقت تنہا نہیں ہوتے ہم اکیلے نہیں ہوتے ہو سکتے بھی نہیں اور اگر ہمارا معاملہ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ صحیح ہے اور ہم اپنی تنہائیوں کے انجوائے کرتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ذکر اس کے ساتھ کرتے ہیں اس سے زبردست قسم کی آپ کو ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے چار بنیادی صفات کا قرآن نے خود ذکر کر دیا ہے تو میں جب ان چاروں چیزوں کو دیکھتی ہوں ان کو بالکل سمپل پرسنل اور بہت ہی ہارمل قسم کے اورنری لیول پر لانکھ سوچتی ہوں بڑی بڑی باتیں تو بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس پر میں کیسے عمل کروں مجھے کیا کرنا ہے جب پہلی بات کی جاتی ہے آمنو کی تو عموماً ایمان کی ڈیفینیشنز بتانے لگ جاتے ہیں لوگ یا پھر یہ ہے کہ ایمان کی تفصیلات بتانے لگتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رسولوں پر فرشتوں پر اس پر ٹھیک ہے وہ تو ہم بچپن سے سنتے ہی آرہے ہیں پڑھاتے آرہے ہیں پڑھتے آرہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے اپنے ایمان کا حال کیا ہے میں ایمان کے کس درجے پر ہوں اور اس کا اس کے جائزہ میں کہاں سے لوں گی کیسے پتا چلے گا کہ میرا ایمان جو ہے وہ درست ہے ایمان کوئی ایبسٹرکٹ چیز نہیں ہے ہم اس کو خود اپنی ذات کی اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے اپنی ذات کی اندر کیسے دیکھیں اس وقت نہیں دیکھیں گے جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں ہم اپنے ایمان کا جائزہ اپنی تنہائی کے عقاد میں لیں کہ تنہائیوں میں ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے اس کی محبت اور اس کے شوق میں ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے اس کی ملاقات کا شوق کتنا ہے اس کے ساتھ میں اپنا کیا کچھ شیئر کرتی ہوں میرا اور میرے رب کے بیچ میں کیسا تعلق ہے وہ کتنا پرسنل تعلق ہے اس میں اگر آپ روزانہ تھوڑا سا بھی ٹائم نکال لیں اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں مثلا آپ بچوں میں کام کر رہے ہیں آپ بڑوں میں کام کر رہے ہیں کسی سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہر شخص کی زندگی کے سینٹر آف لائف ہوتا ہے جو اس کا گول ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے زندگی کا اگر آپ کی پرائمری ڈیوٹیز میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بچوں میں کام ہے تو پھر آپ اس کام کے حوالے سے اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں اس میں دعائیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں مشکلات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ سے جو کوئی غلطی یا کمی یا کوتاہی یا خیانت یا کسی بھی اعتبار سے کچھ ہوا اس کا آپ اس پہ توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں لیکن it should be in a very simple اور personal level پہ دوسرا ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملے میں ہمارا ایمان پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے اور وہ کرائیٹیریا آپ سب کے سامنے آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا یعنی صاحب ایمان ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے یہ ایک اتنا زبردست میار ہے کہ اس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے چاہے اپنے کے ساتھ چاہے غیر کے ساتھ چاہے دوست کے ساتھ چاہے دشمن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ معاملہ انشاءاللہ ایمان پر مبنی ہوگا تو نقصان سے بچنے کے لیے جو پہلا کرائیٹیریا ہے ایمان لانا تو اس میں آپ اپنے آپ سے اپنی تنہائی کے وقت میں کے اجائزہ لیں اور اپنی تنہائی کے وقت میں سے ایک وقت مقرر کریں نمبر دو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت میں آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ اپنے لیے یہی چاہتے ہیں جب بھی کسی سے کوئی بات ہو رہی ہو کسی پہ غصہ آ رہا ہو کسی پہ کسی کے ساتھ کوئی خفگی ہو رہی ہو کچھ بھی ہو رہا ہو فوراں یہ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں گے میرا کیا عذر ہوگا میں کہاں کھڑی ہوگی میں کیا چاہوں گی کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرے یہ اتنی زبردست کی ہے کہ جہاں جس دروازے کو لگائیں گے کھل جائے گا جب آپ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کسی سے بھی معاملہ کرتے وقت آپ اس کو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن سب سے زیادہ ہمیں پیار اپنے آپ سے یہ سب سے زیادہ ہم اپنے لئے ہی کہہ رہیں گے اور اپنے ہی آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کے گنگاتے رہتے ہیں یہ کم و بیش ہر ایک کے اندر یہی مشکل ہے اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے اسی لئے ہمیں یہی میار دیا گیا کہ جب آپ دوسروں سے معاملہ کریں تو وہاں بھی پھر اپنے آپ کو رکھیں اگر میں اپنا مقصد اپنا گول اچیف کرنا چاہتی ہوں اپنے کام میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے ایمان درست کرنا ہوگا اور ایمان اللہ اور بندوں کے ساتھ معاملے کے وقت پتا چلے گا کہ کس درجہ کا ہے دوسری چیز وہ عامل السالحات کی شکل میں ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر دم نیکیوں کی تلاش میں رہیں اچھے کاموں کے بارے میں منصوبے بناتے رہیں نیت کرتے رہیں ارادے کرتے رہیں پلان بناتے رہیں اچھی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے رہیں اب نیکی کیا ہے عمل سالح کیا ہے سالح زد ہے فاسد کی سلاح اپوزٹ فساد ہر اس چیز سے بچنا جس سے فساد ہو بگاڑ ہو کام خراب ہو معاملے خراب ہو نمبر ایک یہ لازم ہے اور نمبر دو صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ کرنا ضروری عملو کا لفظ ہے فیل ہے ایکشن ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے اپنی اور دوسروں کی بھلائی ہو اسلاح ہو بہتری ہو جس سے خیر نکلے وہی حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں خیر لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ شار کی کنجی ہوتے ہیں چابی وہ جہاں جاتے ہیں شاری پھلاتے ہیں ان سے شاری پھوٹتا ہے خرابی اندر ہے نا جو کچھ ہم کیری کر کے لے جا رہے ہیں اسی کی خوشبو آئے گی تو اس لیے عمل والصالحات عمل سے تعلق رکھتا ہے تو ہر لمحہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت بھی کوئی نا کوئی عمل کر رہے ہیں مثلا میرا یہاں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے اور آپ کو یہاں سننا بھی ایک عمل ہے یہاں آنا بھی ایک عمل ہے اور یہاں سے جانا بھی ایک عمل ہے کچھن میں کھڑے ہونا بھی ایک عمل ہے مسلحے پہ کھڑے ہونا بھی ایک عمل ہے یعنی ہم کسی وقت جیسے نمبر ون معاملے سے خالی نہیں اسی طرح نمبر ٹو عمل سے خالی نہیں اور ہم دو میں سے ایک میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم فساد کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پھر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ڈائریکٹلی اصلاح فساد ہوتی ہیں کچھ ان ڈائریکٹلی ہوتی ہیں تو اس لئے مزید گہری نظر کی ضرورت ہے تو دوسری چیز ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے عمل السالحات کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس میں سستی اور لیزی نیس اور صرف باتیں کرتے رہنا اور کچھ کر کے نہ دکھانا یہ سب چیزیں ہمارے جائزہ لینے کی ہیں تو یہاں سمپل لیول پر ہر کام کرتے وقت اور اگر ہر ایک نہیں تو کام کرتے کرتے مثلا آپ کمپیونر بیٹھے ہیں آپ کچھ لکھ رہے ہیں آپ کچھ بنا رہے ہیں کسی کو فون کرنے جا رہے ہیں کسی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں رکھ کے ایک سیکنڈ پوچھیں کیوں کیوں کر رہے ہیں ٹائپنگ کرتے کرتے چھوڑ دیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں why اپنے آپ سے پوچھیں کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا خود اپنے آپ سے پوچھیں اگر تو وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کام اور نظر اس پہ لگی ہوئی کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے تو خود بخود عمل صالح ہو جائے گا چاہے طریقے یہ ترتیب میں کچھ فرق بھی ہو جائے لیکن اگر اس کے لیے نہیں اور کوئی شہرت کی طلب ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ احسن عمل جو ہے اس میں ایک تو ہم عام طور پر دیفنیشن اس کی بتا دیتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہو لیکن سنت کا خود بھی نہیں باز وقت پتا ہوتا کہ کیا اور کیا نہیں اس میں دوسری چیز جو آتی ہے سنت کے علاوہ وہ ہے کہ بہترین طریقے سے کام کرنا کام چل چلا ہو والا نہیں اور لاس مومنٹ پر اٹھ کے بس ادھر ادھر چیز کو بس خانہ پوری والی بات نہ ہو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کبھی نیور بھی سیٹسفائیڈ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا آپ تو میں بہت اچھا کرنے لگی مثلا اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کہیں میرے سے اچھا تو کوئی ٹیچر ہے ہی نہیں اور میں تو جو کر رہا ہوں میرا آئیڈیا سب سے زبردست تھا اور میرا لیسن پلاننگ بہت اچھی تھی اور میرا نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے اچھے ہوں اور جس دن یہ خیال آ گیا نا ہم سب سے اچھے ہیں تو وہی سے زوال شروع ہو جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر اور اس کے لئے بھی ہمیں ایک میار دے دیا گیا حدیث میں اور وہ کیا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہو گیا یوں لگتا ہے کہ جیسے مرتے دم تک ہمیں مسلسل سٹرگل کے لئے کہا گیا ہے کہ ہر روز کل کی نسبت امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور اگر کل سے زیادہ امپرویمنٹ نہیں تو گویا کچھ نہیں کچھ نہیں کیا مومن ایک ٹری کی طرح روز گروہ کرتا اور آپ نے دیکھو گا کہ جب کسی ٹری کی گروہت روک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سوکنے لگتا ہے پھر جلانے کے قابل رہ جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھو گا کچھ اچھی قسم کے ٹریز جو ہوتے ہیں وہ بوڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزید لٹک لٹک کے نئے پودے زمین سے اس کے حصے کے نکلنے لگتے ہیں انہیں اپنے لئے آثار چھوڑتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو بھی میں کر رہی ہوں یہ کس میں شامل ہوتا ہے سالے میں یا فاسد میں اچھا یا برا ہے دو میں سے ایک ہے اور بھی ایکٹیو اول جو ہے ایکشن کا نام ہے باتوں کا نہیں ہے تیسری چیز جس کو آپ سمپل لیول پر لے سکتے ہیں وہ کیا ہے وَتَوَاسُ بِلْحَق اس کو میں اپنے لئے لیتی ہوں شیئرنگ دے گوڈ اینی گوڈیو ہے شیئر ویڈ آدھرز حق کیا ہے سچائی جو چیز حقیقت کے مطابق ہے ریالیٹی بیسٹ ہے جو فائدہ مند ہے جب آپ کو ایک سچائی کا پتہ چل جاتا ہے صرف باتوں میں نہیں نظریہ میں نہیں کوئی بھی اچھی چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جس کو نہیں کرنا آرہا اسے سکھائیں مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں اور دوسروں کو بتائیں اور اس میں پھر جو پہلی دو چیزیں ہیں وہ بنیاد کا کام کریں گی آپ کے ایمان اور عمل صالح جتنی وہ مضبوط ہوں گی جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور جتنے آپ خود اپنی ذاتی زندگی میں ہر وقت خیر کی تلاش میں اور اچھے چھے کام کر رہے ہوں گے یہ آپ کی بنیاد بنے گی تیسرے درجے کے کام کے لیے اور تیسرے کام کے لیے اور وہ کیا ہے دوسروں کی ہیلپ کرنا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اچھی چیزیں اچھے آئیڈیاز جو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے یعنی سسائیٹی کے لیول پہ کام کرنا صرف اپنی ذات میں نہیں جینا کہ میں اچھا ہو جاؤں بس یہی کافی ہے یہ اس وقت پاسیبل ہوگا جب آپ پہلے دو کام کر رہے ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو ہمیں پکڑے گا ہاں ضرور پکڑے گا اور یہ اسی لیے تیسری چیز لگائی گئی ہے تاکہ ہمیں کوئی پکڑ سکے ہمیں کوئی پوچھ سکے یہ ایک سرکل ہے کہ آپ کسی کو بتائیں گے اور کوئی آپ کو بتائیں گے کہ صرف آپ ہی نہیں بتانے کے لیے دوسرے بھی آپ کو بتانے کے لیے یعنی دو طرفہ کام ہے کیونکہ وہ تواصو وہ تفاعل ہے جس میں دو طرفہ ایکشن ہوتا ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری آپ دوسرے سے شیئر کریں دوسرے آپ سے شیئر کریں آپ دوسروں کو اچھی بات بتائیں دوسرے آپ کو کہ کوئی بھی پرپیکٹ نہیں یہ کمپلیمنٹری رول ہوتا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کی کمی پوری کر رہا ہوتا ہے اور ایک مسلسل آپ کا جہاں تھاٹ پروسس ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی ایک ساتھ ساتھ ایک سکل بیلڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے اچھی بات کو دوسروں کو پریزنٹ کرنا کی کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو بھی آپ کو فیڈ بیکٹ مل جاتی ہے جب آپ بھنڈے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں تب بھی فیڈ بیکٹ مل جاتی ہے اور جو اس میں آخری اس میں بہت کچھ مزید آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں فتواسو بالحق کا کہ آپ ایک لٹ اٹھائیں اور راہ چلتے جس کو دیکھے ہوں غلط کر رہا ہے تو اٹھا مارے اس کو اور ہر ایک کو لائن کتار بتاتے جائیں تم بھی غلط اور تم بھی غلط اور وہ بھی غلط ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہاں حق ہے یہ بات تو صحیح ہے سچ ہے اور میرا رائٹ ہے اور مجھے قرآن نے بھی حکم دیا میں ہر ایک کو جا کے تو نصیت کروں یہ اس کا مطلب نہیں ہے تواسی کے لفظ ہے نا واؤ سعادیہ میں اس میں خیرخواہی کے مفہوم خود بخود آ جاتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند ہے وہی دوسروں کے لئے پسند ہوگی جس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بتائیں بس اسی میعار کو رکھ لیں ساری حکمت آ جائے گی کیونکہ اب اکثر ہم کہتے ہیں نا کسی سے سیکھ لیں کہ کیسے کسی کو بتائیں تو پھر بہت افیکٹیو ہو اور بہت اچھی طرح بتا سکیں وہاں بھی اپنے آپ کو رکھ لیں خود ہی اچھا ہی پتہ چل رہے گی کہ کیسے بتانا چاہیے کیونکہ ہمارے جو پیمانے دورے ہوتے ہیں کہ کسی کے لئے ہم کچھ کرتے ہیں اور اپنے لئے کچھ اور تو مشکل ہوتی ہے اور پھر آخری چیز جو اس میں چوتھی چیز ہے واتواس و بسبر اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکھی اور غمزدہ پریشان حال ڈیسپریٹ ڈپریسٹ لوگوں کی مدد کرنا ہے سارا سوشل ویلپر اسی میں آ جاتا ہے گھر سے شروع ہوتا ہے اور ہر جگہ تک جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں سبر کرو تو یہ اس کا واتواس ہو بسبر کا مطلب ترجمہ یہ کوئی نہیں ہے دوسروں کو سبر کرنے کے لئے کہو کیونکہ عملی طور پر ہم یہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں سبر کرو سبر کرو چھپ کرو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو جائے گا سب یہ اس کا مطلب نہیں ہے پھر تواسی کا لفظ ہے یعنی کہا قولو الحق اور قولو اسبرو کہ جا کے لوگوں کو کہو سبر کرو اس میں آپ دیکھیں کہ سبر اصل میں ہے کیا کسی کی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیو میں بدلنا منفی کو مصبت کرنا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت ہر چیز منفی کو مصبت کر رہی ہے کس طرح مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی گندگی کا کوئی دھیر انسان پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فورسز رکھی ہیں ایسے طریقے رکھیں کہ وہ خود بخود اس میں ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ وہ منفی مصبت میں وہ دھیر دوبارہ ایسی شکل میں آ جاتا ہے کہ وہاں سے خرابی دور ہو جائے اسی طرح ہر چیز اپنے اعتدال اللہ نے اعتدال پر چکے پیدا کیا ہے میزان قائم کیا ہے انسان پساد کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہر چیز پھر واپس اپنی اصل پر لوٹ جاتی تو جب لوگوں وطواس و بصبر کیا ہے پھر جب لوگوں کی سوچ منفی ہو لوگوں کا رویہ منفی ہو تو اس کو خود پہلے سبر کر کے کیونکہ ہم خود ہی سبر نہیں کرتے خود سبر کے ساتھ اس کو پھر سبر میں بدلیں کیونکہ اگر آپ کے اپنے پاس سبر کوئی نہیں تو آپ کسی کو بھی سبر دے نہیں سکتے اور پھر یہ بھی دو طرف آمل ہیں جب آپ کسی کے لئے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے کرتے ہیں اور وہ بڑی زبردست حدیث ہے کہ بہت زبردست حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جہاد کا مطلب سخت قسم کی افرٹ لگاؤ اے سخت قسم کی کوشش کرو کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ ہر قسم کے ہم اور غم سے نجات دیتا ہے ٹھیک ہے ذکر سے بھی دلوں کے اتمنان ہوتا ہے عبادت سے بھی اچھا لگتا ہے انسان کو لیکن بنیا کے غم اور افکار اور پریشانیاں اور بہت سے ڈپریشن صرف دور اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کے لئے باہر نکل کر باہر سے مراد میری کہ اپنے خال سے باہر نکل کر لوگوں کے فائدے اور خدمت کے لئے آپ کا مربستہ ہو جاتے ہیں سوشل ویلپر ہے یہ اسی چیز کا نام یہ چیزیں ہمیں دوسروں کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے اب یہ ہے کہ بعض وقت لوگ جب یہ کام کرنے لگتے ہیں وطواسو بالحق وطواسو بالصبر کا تو کہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا اور کوئی ہم کو امیت ہی نہیں دیتا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب آپ کسی سے بات بنوانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے کچھ سوال کیا کریں پہلی بات یہ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کیا کہنے جا رہا ہوں دوسری یہ کہ کس سے کر رہا ہوں اپنے سے بڑے سے کر رہا ہوں چھوٹے سے کر رہا ہوں برابر والے سے کر رہا ہوں کس سے کر رہا ہوں تیسرے یہ کہ کیوں کر رہا ہوں موٹف کیا ہے مقصد کیا ہے کیا اچیف کرنا چاہتا ہوں پھر یہ کہ کب کر رہا ہوں کیا یہ صحیح وقت ہے مناسب ہے مثلاً وہ صحابہ وہ شخص کے پیچھے دوڑے تھے جو پشاب کر رہا تھا مسجد میں بات تو ٹھیک تھی طریقہ غلط تھا آپ نے ان کو روک دیا حالانکہ غلطی دوسرا کر رہا تھا کیونکہ بعض وقت ایک اچھی بات بہترین بات ہم غلط موقع پہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور آخری بات یہ کہ کیسے کر رہا ہوں اس میں دل سوزی ہے اس میں خیرخواہی ہے اس میں دوسرے کا فائدہ اپنے فائدے سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو بات ضرور مانی جائے گی ابھی آپ ہائپر چلڈرن کی بات کر رہے تھے تو ان سے ٹیکل کرنے کے بہت سے طریقے ہوں گے لیکن کوئی بھی شخص کسی سے بھی آپ معاملہ کریں کسی سے بھی بات کریں اگر ان پانچ سوالوں کے جواب اپنے سے پوچھ کر بات کریں اور اللہ کی مدد سے تو انشاءاللہ دوسرا مانے گا آپ کی بات اور پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم کو کہ تم ان کو منوا کے چھوڑو فذکر فا انہا ذکرہ تنفع المومنین فذکر انہا مانتا مذکر اگر ہم خیرخواہی سے کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو کافی ہے اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو صرف اپنی نہ کریں اس کی بھی سنیں کیونکہ جب تک دوسرے کے آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہا ہے اور اس طرح آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو ہنڈر پرسینٹ ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا آپ کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی نہیں سنی ہوتی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کا نکتہ نظر کیا ہے تو جب تک دوسرے کا نکتہ نظر پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک آپ رائٹ بات کریں نہیں سکیں گے پھر اسی طرح ہی کہ بعضوں کے تم بڑے بڑے دلائل لے آتے ہیں لیکن نرمی اور شائستگی سے خالی ہوتے ہیں محذب نہیں ہوتے تو اس موقع پر ہمیں صرف دلیل سے کام نہیں لینا بلکہ بہت سیولائزڈ انداز میں بہت آرام سے اور امدہ طریقے سے بات کرنا اور اس دوران اگر بیچ میں دوسرا تنقید شروع کر دے یا کوئی آپ کے ساتھ سخت کلامی شروع کر دے تو اس موقع پر بھی اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا اور زد میں نہیں آنا خاموشی سے بات سن لیں اور اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کے پاس جواب ہے اس چیز کا تو ٹھیک ورنہ کوئی ہار جیت کا معاملہ تو نہیں ہے ہار جیت تو اللہ کے پاس ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اور یہ چار نکاتی جو کامیاب ہونے کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان چار کو چار لفظوں میں آپ لکھ سکتے ہیں مثلا میں اپنے آپ کو کہتی ہوں ٹاک نمبر ون ایمان کے آگے لکھتی ہوں عمل کی باتوں میں ٹاک ٹو اللہ عمل السالحات میں کہتی ہوں ٹیک ایکشن یہ کوڈ ورڈز ہیں اپنے لئے ٹیک ایکشن اور وطواسو بلحق میں شیئر گوڈ یعنی وٹیور گوڈ یا گوڈنیس آپ کے پاس سے اس کو شیئر کرو وطواسو بسبر بی سمپیتھیک تو جب یہ چار کام آپ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تعلقات اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کے معاملات بندوں سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود اپنے اندر ایسا سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نعم البدل ہے ہی نہیں اور چند چیزیں اور اس زمن میں کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کی اصل صرف اس میں نہیں کہ ہماری نمازیں کتنی لمبی ہیں یا ہم کتنا صدقہ خیرات کر رہے ہیں ہماری شخصیت ہمارے انداز اور معاملے سے ظاہر ہوتی کہ ہم کون ہیں کس کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں سرونٹس کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں وڑوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اجنبی لوگوں کے ساتھ مہرم نامہرم کے ساتھ کسی بھی کسی بھی جگہ کسی کلینک میں کہا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ استاد کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہمیں بلکل اچھا نہیں سمجھتے اور ڈسلائک کرتے ہیں ہم ہم ان ساری جگہوں پر کر کے رہے ہوتے ہیں یہ ہماری شخصیت اس کا نام شخصیت ہے تو آپ اپنے بھی چیک لیس بنا سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آپ کوئی کیا کرنا چاہیئے کیا کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلا جس سلف انیلیسس اس کے طور پر پھر ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارے گفتگو کے طریقے سے کہ ہم وہی چار پانچ باتیں جو میں نے کہی کس سے کر رہے ہیں بات کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ جیسا آپ کا معاملہ ہوگا تو ویسی آپ کی قدردانی ہوگی لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے انٹیلیکچول ہیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کتنے بڑے سکولر ہیں کون ہیں آپ اور کون نہیں انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں یہ سب کچھ آپ کے اپنے لیے یہ اللہ کی نعمتیں جو آپ کو اپنے لیے ملی ہیں آپ آپ سے جو لوگوں کا تقاضہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے اچھا معاملہ کرنے والے بڑھیں بی سمپیٹیٹک اور شیئر گوڈ ایک اور چیز جو بہت آسان بناتی ہے چاہے بچوں سے ڈیل کرنا ہو کلیگ سے ڈیل کرنا ہو گھر والوں سے کرنا ہو وہ ہے دوستانہ انداز فرینڈلی ایٹیٹیوڈ کسی کو بھی اگر آپ فرینڈلی انداز میں بات کریں گے تو فرینڈلی انداز کیا ہے جیسے ہم اپنے دوستوں سے کرتے ان کی کوئی بات اچھی نہ لگے پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے نراز نہیں ہوتے ان کو پھر ہنستے ہنستے لے لیتے تو یہی انداز اگر بچوں کے ساتھ ہوگا یہی بڑوں کے ساتھ ہوگا تو فرینڈلی سے مراد کوئی گستہ خانہ اور بےہودہ انداز نہیں ہے کیونکہ اب تو شاید اس کا بھی کوئی میار نہیں رہا کہ فرینڈلی سے مراد کیا ہے پہلے تو اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنے کے ذریعے تھے دوستانہ انداز سے مراد یہ ہے کہ تحکمانہ نہ ہو کہ آرڈر کرنے کے انداز میں نہ ہو یا ایسا آجزانہ نہ ہو کہ مسکین بن کے آپ اپنے آپ کو پیش کریں ایک اچھا انداز ہو جس میں انس بھی ہو دوسرے کی طرف توجہ بھی ہو شاہستگی بھی ہو دوسرے کا احترام بھی ہو تو انشاءاللہ اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گے پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن اور کوپریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ہاتھ پکڑا ہوں تو کوئی میرا پکڑ لیں اس کا آسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی یا سیکریفائس کے ساتھ یا سیکریفائس کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مثلا ایک ساتھ کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو اٹھنا پڑے گا اور اس وقت آپ کا دل نہیں ہے اٹھنے کو کیا تعاون ہوا پھر تو بہت دفعہ اپنی ورزی اپنی خوشی اور اپنی ذات کو قربان کر کے آپ تعاون کر سکتے ہیں پھر بہت دفعہ تعاون اعتماد کی بات ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ٹرسٹ کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ٹرسٹ کس کو کہتے ہیں ٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ذمہ داریاں ادا کرنے سے اور خاص طور پر ورکنگ ریلیشنشپ میں مثلا آپ کو کوئی رسپانسیبیلیٹی دی گئی مثلا ریسپشن کی دی گئی ہے یا از ایٹیچر دی گئی ہے یہ کوئی اور اس طرح کی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے آپ وہاں سے چھٹی کر کے چلے جائیں گے یا گھر سے ہی بتا دیں گے یا بعد میں بتا دیں گے سوری یا میں آنی سکے کیا اس سے آپ کو ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ دس دفعہ ٹائم لی کام کریں گے اور ایک دفعہ ایسی غلطی کریں گے تو اگلی دفعہ کوئی آپ کو کام دیتے ہوئے مزید سوچے گا اور اس طرح آپ اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے مواقع اور کاموں سے محروم کر لیتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہمیں کوئی پوچھتا نہیں بھئی پوچھو تو سوچو کیا وجہ ہے کہاں کمی ہیں دوسروں میں غلطی ہیں ڈھونتے اپنے اندر بھی ڈھونے کہ کیا ہم ہم دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پر پورے اتریں تو باہمی تعاون اور باہمی اعتماد صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری کو ڈیوٹی کو رسپانسیبیلٹی کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور چیز جس کی عام طور پر کمی پائی جاتی ہے وہ ہے دوسروں کی خوبی اور اپنی غلطی کا اطراف یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن بہت ہی فائدہ من جب آپ کسی کی بھی خوبی کا اطراف کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے کام کی سلسلے میں کسی کے اندر کوئی خیر ہے عموماً کیا ہوتا ہے جب کٹھے کام کر رہے ہوتا ہے تو بعض وقت کہیں نہ کہیں سے کوئی جیلیسیز بھی سر اٹھانے لگتی ہیں اس کا بھی علاج جائی ہے کہ آپ جس کو آپ سمجھتے کہ آپ سے آگے ہے کسی بھی چیز میں تو اس کی خیر بھلائی خوبی کا اطراف کر لیں آپ نہیں بھی کریں گے تو ریالیٹی تھوڑی بدلک سچ تو سچی ہے جو اللہ نے اس کو دیا آپ کے ڈنائے کرنے سے وہ اس سے نہیں چنے گا آپ کی بھلائی اسی میں کہ آپ اس کو مان جائیں اور جب آپ ایک دفعہ مان لیں گے اس کو تو پھر آپ اس کا دل آپ کے لئے کھل جائے گا پھر آپ کو تو خود تعاون ملے گا بہت ساری چیزوں میں لیکن جب ہم ڈنائے کرتے رہتے ہیں دوسروں کی خوبیوں کو تو اس میں پھر کیا مشکل ہوتی ہے کہ دوسروں کی طرف سمیں تعاون نہیں ملتا چاہے ہم کتنا بھی تعاون پھر کرتے رہیں سوپرفیشل قصہوں کا اسی طرح اپنی غلطی کے اطراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے غلطی پر اسرار سے انسان کی کوئی عزت بڑھتی نہیں ہے بہت سے لوگ غلطی کر کے عزت بچانے کے لئے غلطی پر اسرار کرتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوگا ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہماری عزت رہ دے گی حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک شخص نے غلطی کاری لی اور پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے اور وہ غلطی تو نظر بھی آ رہی ہے اور آپ اگر اس کو انکار بھی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہم اچھے بن جائے تو اچھے تو بنی نہیں سکتے نہ یہ مقصد حاصل ہوا اور نہ یہ اللہ کی نظر میں کوئی مقام تو پھر بہتر اکہ اطراف کر لیا جائے اور کیا چیز روکتی ہمیں خود غرضی خود پسندی تو جب تک یہ نہیں اندر سے نکلے گی تو بہتر کام نہیں کر سکتے اسی طرح کسی بھی کام میں ٹھہراؤ اور استقامت ضروری ہے آپ لوگ ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ ڈیوٹیاں وغیرہ چینج کریں گے کہ ہم یہاں تھک گئے ہیں یہاں زیادہ دن کام کر لیا ہے چینج اچھا ہوتا ہے لیکن it's not always good کچھ کام زندگی میں ایسے ضرور کریں جن کو ساری زندگی چینج نہ کریں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے مثلا اگر آپ کسی ایک خاص کام میں اچھے ہیں تو اس کی قدر کریں اس کو جو سکل آپ کو اللہ نے دی ہے اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کی قدر کریں اور اس سے تھکے نہیں اسے کرتے رہیں اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز میں بھی اگر اپنی ضرورت کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں تو لیں نئی نئی چیزیں ہر وقت ٹرائے کرنا اور نہ ادھر کے رہنا نہ ادھر کے رہنا ہر وقت لائن آف ایکشن بدلتے رہنا صرف اس لیے کہ بور ہو گئے ہیں تو یہ تلون جا ہے زندگی میں یہ بعض وقت بہت نقصان دے ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے اچھے کس کام میں اس کو کریں اور جو دوسرے دوسرے کاموں میں اچھے ہیں ان کو کرنے دیں اور اتنا کریں اتنا کریں کہ آپ اس خاص فیلڈ کے ماہر ہو جائیں اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں تاکہ پھر آپ کی ایکسپرٹیز سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور ان تک بہترین طریقے سے بات جائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح یہ ہے کہ دور اندیشی ایک بہت کام کی چیز ہے معاملات میں دور اندیشی ہم بعض وقت اپنے وقتی غصے اور اپنے وقتی فائدے کے لیے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس پر بعد میں رگرٹ کرتے ہیں اگر کسی وقت کسی جذبات کا غلبہ بھی ہو اور شدید آپ کسی چیز کے دباؤں میں بھی ہو تو بھی آپ ٹھہر جائیں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اور تھوڑا سا رک جائیں آج کے فائدے کو نہیں دیکھیں کل کے فائدے کو دیکھیں تو دور اندیش وہ ہوتا ہے جو دور تک دیکھ کے نسین لیتا ہے جذباتی انداز میں معاملہ کرنا یا جلد بازی یا انتقام کی نیت سے ایکشن لینا اس سے بھی کام خراب ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اور پھر آواز کا اتار چڑھاؤ یہ بھی معاملات میں بہت بہت اہم ہوتا ہے آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے اگر گفتگو کا انداز اچھا نہیں ہے یا آواز کا والیم ضرورت سے زائد ہے یا ضرورت سے کم ہے تو بھی آپ کی بات افیکٹیو نہیں ہوگی چاہے آپ بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں یا ریسپشن پر معاملہ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ ہیں اور پھر یہ کہ اول و آخر جو کچھ بھی ہو اللہ کی مدد سے اور اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے کوئی بھی چیز دنیا میں امپوسیبل نہیں ہر چیز ممکن ہے اور ہم نہیں کرتے وہ اللہ ہی کرواتا ہے کوئی آئیڈیا آتا ہے ہمیں تو وہ اللہ نے ڈالا ہے ہمارے دل میں کسی کام کی توفیق ہوئی اور جب اس کی مدد سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرما دے کر دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں وہاں اپنے پوٹینشلز بھی دیکھیں کہ میں کونسی ایسی چیز کر رہی ہوں جو دوسرے نہیں کر پا رہے یہ اللہ نے مجھے نعمت دی تو اما بنعمت ربی کا پہدیس ان نعمتوں کو بھی آپ نوٹ کریں کہ کیا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اپنی جو اچیومنٹس ہیں یا جو بھی کچھ اس کو بھی ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ one step at a time مجھے پتہ ہے بہت سارے کام ہیں آج میرے مثلا غلطیوں کو کام کی طور پر لے لینا مجھے پتہ آج میرے بہت سارے کام ہیں لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر رہی ہوں یہ جو لوگ multi tasking کے بات کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے میں اس میں کوئی quality نہیں ہوتی اور کہیں کبھی نہیں انسان رہتا تو آپ اس میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی چیز کو پہلے مجھے لینا کونسی چیز پہلے کرنی ہے اور اس کے بعد what next اور جب آپ نے سفر شروع کر دیا تو اللہ کو پتہ ہے اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیں جو غلطیاں کریں اس کو وہ چاہیں کہ جو ان کا اطراف کر کے اصلاح کی کوشش کریں اور اسی راستے میں اللہ سے جا ملے جب انسان ریالائز ہی کر لیتا ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ ان پتھروں کو بھی ہیرہ بنا دیتا ہے جو ہماری غلطیاں ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے قرآن مجید کی اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ اس سے بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے گناہوں پر بھی ہمیں عجر دے اس کا سمپل مطلب یہ کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی یا کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں ان پر بھی عجر ہے اگر انسان اس کوشش میں ہے اور مسلسل ان کو ریپلیس کرتا جا رہا ہے اپنے اندر سے تو یہ سارا جو بعضوں کہتا ہم ماضی کے بڑی رگریٹس میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہوئی نہیں سکتے ہم نے تو اتنے یہ اور یہ کر لیا نہیں اللہ کا وعدہ ہے تم اچھے ہوگے تو وہ پچھلا سا برا بھی اچھائی کے خانے میں ڈال دوں گا اس سے بڑی چیز کیا ہے تو انشاءاللہ معاملہ پھر اللہ سے ہے بندوں سے تھوڑی ہے انشاءاللہ جب اللہ سے سچے ہوگے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے بات کی اور آپ نے بہت اچھی طرح اس کو جواب دیا جب وہ چلا گیا تو آپ نے تاریشہ کو بتایا کہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اتنے اچھے سے کیوں بات کیا آپ نے ان سے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین وہ ہے جس کے شرط سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات چیز چھوڑ دیں یعنی وہ تو ہے یہ ایسا ہے تو کیا میں بھی بیسے ہی بن جاؤ کہ لوگ اس سے بھاگتے تو مجھ سے بھی بھاگنے لگیں کہ میں اس کے درجے پہ تو معاملہ نہیں کروں گا حدیث میں آتا ہے لا تکونو امعاتن لوگوں کے ساتھ ان کے برابری پہ معاملہ نہ کرو کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے اس میں یہ ہے کہ تقوی کیا ہے اصل میں سفر ختم کر دیا جائیں یا کام چھوڑ دیے جائیں کہ باہر مٹی ہے کانٹیں ہیں کیا کیا جائیں بچ کے چلیں بس موتاعت رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی زبان اچھی نہیں یا اس کا اخلاق اچھا نہیں اور وہ آپ کے لیے تکلیف دے ہے تو اس وقت ایکسٹر کانشس ہونی کی ضرورت ہے کہ مجھے اس کے اندازے گفتگو یا اس کے الفاظ یا اس کی کوئی عادت اپنے اندر نہیں آنے دینی وہاں رکاوٹ ڈالیں باقی معاملہ تو آپ سب سے کریں گے میں نے بچوں کو آہستہ بولنا صرف عمل سے سکھایا ان کا والیم یہاں ہوتا ہے تو میں پھر بھی آہستہ بولتی اس سے اوپر جاتا میں پھر بھی اسی لیوجی میں بات کروں گی اور اشارے سے کروں گی کہ نیچے ہو جاؤ اور کرتے کرتے الحمدللہ پھر عادت ہو جاتی ان کو تو بہت سے لوگوں کو آپ صرف لیکچر دے کے نہیں عمل سے آپ سکھائیں جو آپ چاہتے ہیں ان میں دیکھنے وہ کر کے دکھائیں اب بچے بس میں شور کر رہے ہیں تو عام طور پر ہمارے سکولوں میں کیا ہوتا ہے میز بجانے لگتے ہیں استاد اس سے زیادہ چیخنا شروع کر دیتا ہے نہیں ریورس کر کے دیکھیں یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے حقوق متاثر نہ ہو تو پھر ان کو نہیں اتنا مسئلہ ہوتا ہے ان کو سیٹسفائے کرنا بہت ضروری ہے ان کے ٹائم پہ جب ان کو توجہ دینا تو نہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور نہ ہی آپ کے پاس کچھ اور ہو پھر صرف آپ ان کے ہو مثلا آپ نے نکلنا ہے اور بچہ سو رہا ہے اور اس کو کھانا دینا ہے یا کوئی بھی گھر کا کام ہے اب یہ نہیں آپ کریں کہ اسے سوتا چھوڑائیں اور یہ بھی نہیں کریں کہ چیز چلا چلا کہ اس کو اٹھا کے تو پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آپ باہر آئیں تو پہلے سے سوچنا شروع کریں پہلے سے پلان کریں کہ اس تیس کو میں نے کیسے میٹ کرنا ہے اور پھر یہ کہ چاہے تھوڑی دیر دیں مگر اتنی اچھی توجہ سے اور اس وقت یہ نہ کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور گھڑی بار بار دیکھیں اور یہ تو تم نہیں فول اٹنشن جب ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی پھر وہ شکر کریں گے آپ گئے اور وہ بھی مزے کریں پھر یہ دیکھیں کہ کون بچے آ رہے ہیں کہ وہ ہی آ رہے ہیں جو پہلے سے آ رہے ہیں نئے بچے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اگر نئے بھی آ رہے ہیں اسی ایج لیول میں تو ان کے گروپ الگ کر دیں اور ان کو پچھلا ہی پڑھائیں ضروری نہیں کہ سب کا لیسن پلا ہے ایک ہی ہو مثلا اگر ایک لیول کے ایج کے بچوں میں کچھ وہ ہی آ گئے ہیں جو پہلے آپ کے نیچے سے اوپر آئے ہیں اور کچھ وہ آ گئے ہیں جو بالکل ہی روہ ہیں تو پھر ان کے لیے الگ الگ پچھلی چیزیں ان کے لیے کر لیں جو پہلے سے ہو چکی جو نئے آ رہے ہیں اور ان کے لیے تو دور اندیشی سے مراد یہ ہے کہ آج آپ کے پاس جو پانچ سال کا بچہ ہے پانچ سال بعد وہ کہاں ہوگا کچھ بچوں نے تو پانچ سال ہی آپ کے پاس آنا ہے لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو آتے جاتے رہیں گے تو اس پر ضرور بیٹھ کے دیکھیں کہ ہر سال کے اندر آپ کون کون سی چیزیں رکھیں گے کہ وہ یا دس سال کا مسئلہ نہ آ رہا ہے اور آج سے آپ جیسے دور قرآن کی بات آپ کر رہی تھی یا اس لیسن پلین کی بات کر رہی تھی تو اس طریقے سے آپ ان کو لے کر چلیں کہ جب وہ وہاں تک یعنی اگلے دو سال بھی تین سال میں وہ اس چیز کو مکمل کر کے رکھیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں ان کی پرسنیلیٹی کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں اپنے انگل سے دیکھ رہے ہیں پھر وہی بات کروں گی کہ جس لیول کا آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا اس لیول کا آپ ڈال سکیں گے پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ کہ اس پر ایکٹیولی آپ پلین کریں کہ کس کس طریقے سے آپ نے پہچان دینی ہے اللہ کی بہت ساری چیزیں ابھی صرف ان کے اندر جائیں گی وہ باہر نہیں آئیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کوششوں کا لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور سامنے آئیں گے اور جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو اس وقت ٹھیک ہے اسے امید ضرور ہوتی ہے لیکن اس وقت بظاہر اٹ لوس ہوتا ہے کہ وہ اس نے جو اس کے پاس تھا وہ بھی دے دیا اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کیو تو وہی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کیلئے ہم سب کو پیدا کیا ہے اگر وہ مقصد بچوں پہ واضح ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ تعلق ظاہر اور باطن میں اللہی کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اس چیز اس بنیادی مرکزی نکتے کو سامنے رکھ کے ساری چیز کیونکہ کسی بھی پلان اور پروگرام میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا اس کا جو سب سے زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کا جتنا آپ پہ خود واضح ہوگا اسی اعتبار سے آپ اس کو دوسروں تک لے جا سکیں انشاءاللہ چونکہ میرا وقت پورا ہو چکا اجازت چاہتی ہیں انشاءاللہ